ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارا رابطہ بہار رہے ڈاکس صاحب ایک سوال یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی جب شادی کی پروپوزر ہوتی ہے تو اس میں استخارے کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے اس کا کتنا اسلام میں عمل دکھا ہے استخارہ ایک بہت اچھا کام ہے وہ کیا ہے استخارے کے معنی ہے خیر طلب کرنا اور اس کی ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے سکھائی ہے صحابہ کو اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح یہ دعا اللہ کے رسول نے سکھائی جیسے قرآن سکھایا یعنی اتنی اہمیت کے ساتھ اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کرنے چلے ہیں ابھی آپ کا دل جو ہے وہ کچھ تزبزم میں ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کا لتیجہ اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ بیل منڈے چڑھے گی کہ نہیں چڑھے گی تو اس جو آپ کا جو اندر کا جو تزبزم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ میں تیرے علم سے خیر چاہتا ہوں اللہم انہی استخیروکا بعلم کا و استقبروکا بقدرت کا اور جو تیری قدرت ہے اسی سے میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی قدرت کچھ حاصل ہو جائے فیصلہ کرنے کی تو اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ تُو جانتا ہے میں نہیں جانتا وَتَقْدَرَ وَلَا عَقْدَرَ اور تجھے قدرت حاصل ہے مجھے نہیں حاصل ہے اب آیا اصل اللہم انکنت تَعْلَمُ انہ حاصل امرہ خیرن لی فی دینی ومعاشی وآقبت امری اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام میں اپنی بیٹی کا رشتہ فلان سے کرنے چلا ہوں اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ بہتر ہے میرے میری آخرت اور دنیا کے اعتبار سے اور نتائج کے اعتبار سے فَقْدُرْ حُلِ تو پھر اسے اس کو تیہ کر دے میرے لیے وَيَسِّرْ حُلِ میرے لیے آسان کر دے سُمَّهَ اَرْضَ نِبَهِ اور پھر مجھے اس پر نازلی کر دے وَإِنْكُنْتَ تَعْلَمُ اگر تُو یہ جانتا ہو تیرے علم میں یہ ہو اَنَّهَادَ الْأَمْرَ یہی کام تو میرے لیے شر ہے اصل میں مجھے نظر تو نہیں آرہا نا میں تو شار سائٹی دھمتو جانتا ہے بھی خیر ہے یا شر ہے اگر یہ شر ہے تو اسے پھیر دے مجھ سے دور کر دے اپنی قدرت سے اس کو ہٹا دے مجھے اس سے ہٹا دے اسے مجھ سے ہٹا دے وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْسُقَانْ اور جہاں سے بھی ہو مجھے خیر عطا فرماؤ سمہ ارزنی بہی اور پھر اس پر مجھے نازی بھی کرنے یہ ہے دعا استخارہ اللہ تعالی سے فیصلہ چاہنا اس کے بعد اللہ تعالی جو ہے انسان کے دل کو جمع دیتا ہے کسی ایک رخ کے اوپر اب اس کی جو باقی ہمارے ہاں جو ہو گئی ہے شکل کہ کوئی خواب میں آئے کوئی نظر آئے یہ کوئی استخارے کا حصہ نہیں ہے یہ اس کے اندر اضافی چیزیں ہیں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ انسان رات کو جو ہے دو نفل نماز پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا استخارہ کر کے سو جائے ہو سکتا ہے کوئی خواب کے اندر اسے کوئی اشارہ بھی جائے امتنکان ہے اس کا لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ صرف یہ ہے کہ دل کا کسی پہلو پر پھر جم جانا ٹھک جانا یہ اس آدبات کی علامت ہوگی کہ میں نے اللہ سے بات کہی تھی اللہ نے میرے دل کو اس پر جمع دی آئے تو یقیناً اس میں خیر ہے موسیقی